اسلام علیکم دوستو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کچھے سے شاید لنڈ بلوچ میں آج آئے جی پنجاب ڈاکٹر عثمان ارمار سے مخاطب ہوں یہ جو جاہلی قانون یہ جاہلی ادارے یہ جاہلی ایسو چوز جو ملازم آپ نے یہاں کتوں کی طرح رکھے ہوئے ہیں یہ عوام کو بھی سخت تنگ کر رہے ہیں اور ہمارے گھروں کی اندر بھی انہوں نے ناجائز کے پکٹے لگائے ہوئے ہیں تقریباً پورا ڈیڑھ سال سے ہمارے فینسلے ہو چکے ہیں ہم نے جرگے ادا کیا ہے تمام لوکوں کی کتنوں کی جو کیس ہے ان سے ہم راضی نامیں لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور پولیس نے ناجائز بلا وجہ بلا جرم آ کر کے لنڈ قبیلے کی گھروں کی اندر جہاں مخصوص جگہ ہیں جہاں کوئی بھی خطرہ نہیں ہے جہاں کوئی بھی اس طرح کا سرکاری زمین نہیں ہے جہاں کوئی بھی وہاں سے اگواہ نہیں ہو رہا ہے ایک ایک کلومیٹر فاصلے پر چک بیلے شاہ کی اندر چک کپڑا چک پاروشات یہ تینوں چک لنڈ قبیلے کو ندیگ لگتے ہیں انہی چکوں کی اندر پولیس والوں نے بدماشی کر کے گھروں کے اندر پکٹے لگائی ہوئے ہیں اے جی اسمان انور صاحب اگر آپ کی اندر کوئی ہمات کوئی غیرت اگر کوئی جورت ہے اگر آپ واقعی افسر ہو حق سچ کے لیے لڑتے ہو اور قوم کی محافظ ہو تو مہربانی کر کے ان تمام جو غیر سرکاری پکٹ لگے ہوئے ہیں ان کی خلاف نوٹس لے اگر آپ نہیں نوٹس لے سکتے تو آپ کس چیز کے پھر ایجی ہو کس چیز کے تنخواہے لے رہے ہو کس چیز کے مزے اڑا رہے ہو پھر ہم آپ کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں پھر ہم آپ کو نئی مانتے ہیں ایک دوسرا بات یہ ہے جو یہ مچر بند کا کام ہو رہا ہے اس کا کام بھی انشاءاللہ صرف یہ دس محرم تک ہم خموش ہیں دس محرم کی بات اس مچر بند والا کام بھی ہم انشاءاللہ بند کر دیں گے یہ جو گریب گربہ ڈپنو والے کام کر رہے ہیں ان کو میں گزارش کر رہا ہوں ایک سی ویٹر والے آپ مہربانی کر کے پیار محبت کی ساتھ یہاں سے چلے جاؤ ہمارے علاقے کو ہمارے ایریے کو چھوڑ دے دریاء کو بھونگ تک جانا ہے سی پی اگر جانا ہے جہاں تک جانا ہے دریاء کو اجازت ہے اگر کسی نے اس کی اندر دخل اندازی کیا اس کو اگر کال کو وہ مارا گیا تو اپنے موت کا ذمہ دار خود ہوگا یہ میں وارننگ کی ساتھ اور چیلنگ کی ساتھ اور بدماشی دھمکانہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں جس کو جو بھی اکھاڑنا ہے اکھاڑے میں کسی کی ماں کی لال سے نہیں ڈرتا ہوں تم لوگ مسلمان ہو ہم غیر مسلم ہیں ہمارے گھروں میں تم لوگ پکٹے لگائے ہو غیر قانونی پکٹے لگاؤ گئے ایک ایک کلومیٹر فاصلے پر پکٹا یا کیا داشت گردی ہے یا کوئی بادر ہے یہاں پر پولیس کیوں کنٹرول نہیں کر رہے کہاں ہے ایسو چوز جو ڈی ایس پی ڈی پیو کہاں ہے جو تنخائے لے رہے کیوں علاقے کو کنٹرول نہیں کر رہے اس طرح کنٹرول ہوگا جس طرح آپ لوگ کر رہے یہ بدماشی تم لوگوں کی ہم کبھی نہیں مانیں گے تیسرا بات یہ ہے تھانہ بھونگ کی اندار ستائیس آدمی کی خلاف ناجہد ایک ایف ایار ہوا اس ایف ایار ہونے کا مقصد یہ ہے منظور لند جو تین ماہ پہلے آپ کو معلوم ہے ذلہ رحیمہ اور پولیس نے ہاتھ اٹھایا ہے کہ اس کو میں نے قتل کیا پولیس مقابلہ کیا کوئی پولیس مقابلہ نہیں ہوا اگر کوئی مگوی اٹھایا جاتا ہے کوئی آدمی کو اگواہ کیا جاتا ہے پولیس کا کام ہوتا ہے ہوائی فہریں کرے لوگ بھاگ جائیں گے ڈاکو بھاگ جائیں گے موئی کو رہا کریں گے لیکن پولیس والوں نے جان بوجھ کر کے اس غریب کو بھی مارا مگوی کو اور منظور لند کو بھی ناجہد بے دردی کی ساتھ بے رحمی کی ساتھ قتل کر دیا اگر یہ تینوں شرطیں پولیس ایجی کو منظور ہے تو پکٹ جہاں سے اپنا سیٹ میں کر لے ایک دوسرا یہ جو ایف ایار والا معاملہ ہے اس کو بھی رفع دفع کرے اگر یہ نہیں کرتا ہے تو انشاءاللہ نہ مچر بن محفوظ رہے گا نہ سی پی ایک محفوظ رہے گا نہ عوام محفوظ رہے گا نہ پولیس محفوظ رہے گا انشاءاللہ ہم واضح یہ حلفان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کوئی بھی یہ امید نہ رکھے کہ ہم سے شاید لن سے ہم محفوظ ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو کبھی بھی یہ بات واضح بتا دے کہ ہم سے کوئی امید بھی نہ رکھو یہ پکے والے لوگ جو بیٹھے ہوئے میرے قومی ہے آپ ان کو مارو اٹھاؤ میرے کوئی کام کا نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ غریب لوگوں کی گھروں کی اندر پکٹیں لگا کر کہ سرداروں کی غلامی دے رہے ہو کبھی بھتاروں کی غلامی دے رہے ہو کبھی وڈیرو کی غلامی کبھی مخبروں کی یہ بدماشی بھائی ہم نہیں مانیں گے موت نے ایک بارہ نہیں ہے بار بار نہیں اگر آپ لوگوں کی پاس طاقت جورات ہمت ہے تو میں یہ سریاں بیٹھا ہوں آؤ ہم سے لڑو جا مرو جا مارو نہیں تو یہ بدماشی ہم کبھی قبول نہیں کریں گے باقی یہ جو مچر بن پر نگران ہے جو آگے پیچھے دھوڑتے ہیں کام کرتے ہیں ہمارا پیسے کا کوئی مطالبہ نہیں ہے نا ہم صرف واضح کہتے ہیں کہ یہاں سے پکٹ بھی اٹھا لیے جائیں اور جو ناجر ایف ای آر ہوا ان کا بھی مطالبہ کیا جائیں مہربانی جیو دوستو